بقول اقبال اسلام کا تو سارا معاملہ دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے نبوت پر ہے اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے رسالت سے کاٹ دیجئے حدیث سے کاٹ دیجئے سنت سے کاٹ دیجئے تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں جو چاہیں تشریح کر لیں جنہیں چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بڑھ کر لے جائیں بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی آریا سماج دیاناً سرسوطین یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ملک ہے یہاں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے اجرت کر جائیں کھل کر آریا سماج اسی کے تحت پھر مہا سبا بنی اسی کے تحت آر ایس ایس انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندووں کی یہ سب جو ہے دیاناً سرسوطین کا یہ اسی طریقے سے پھر شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ریکلیم کرو مسلمانوں کو یہاں مہامی میں سے تھے ان کے آباؤ اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے انہیں واپس لو چنانچہ راجستان کے علاقے میں جہاں بڑی جہادت تھی مسلمانوں میں علم نہیں تھا بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا اریاس رحمت اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کا اس شدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تملیجی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بچھے باتیں لو اور جاؤ دیہات میں جاؤ چنے لے کر گڑھ لے کر جاؤ کسی کا کھانا نہ کھاؤ اپنا کھانا کھاؤ کوئی تنخواہ نہیں اور دین کی تملیج کرو یہ نظام ان کا دلحقیقت اسی شدی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندووں کو سب کو جمع کر دیا جائے اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی کی ہے اتفاق سے یہاں یہ اشار لکھے ہوئے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جمع اور ساقینِ بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن اب ذرا قلبِ ماہیت کا اندازہ کیجئے وہ اشار جو کہہ رہا تھا کہ خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہِ تہذیبِ نوی ہے یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ اٹھاروی صدی سے یورپ میں شروع ہوا ہے نیشن سٹیٹ ایک ملک میں رینے والے سب شہری ہیں برابر ہیں اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہوئی ہے اس کا کوئی حصیت نہیں مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ اجتماعی معاملہ جو ہے وہ کسی بزن سے تیہ نہیں ہوں گے یہ نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ بت کہ تراشیدہِ تہذیبِ نوی ہے غارتگرِ کاشانہِ دینِ نبوی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیسے تو مصطفی ہے مصطفی ہے نظارہِ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے اشکتا جو ہے منزلِ راہ روان دور بھی دشوار بھی ہے کوئی اس کافلے میں کافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہِ دین و وطن خیبر غزوہِ خیبر غزوہِ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے یہ جو مارکہِ دین و وطن ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہِ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدرِ کررار بھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلعہ کبھا کرنے میں ادا کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفیسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال اور ان کو جو گہری نسبت تھی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے ہے زیر فلق مطلع انوار گردن نہ چھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہمہ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان بل رسالت سے آپ حضرت مجدد الفیسانی کے خطوط پڑھئے سب سے زیادہ زور اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے اس کو دوبارہ مستاقب کیا ہے وہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اب آئیے انیس سو تیس کا ماہ دسمبر اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے بہمد علی جناب پاکست اندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے اور اس دیمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اسم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا ان کی تین کتابیں جو ہیں بڑی مارکیں تو لارا ہیں آبِ کاؤسر موجِ کاؤسر روضِ کاؤسر ادارہِ ثقافتِ اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک بہت پڑھے لکھے آدمی تھی وہ آکسفرڈ میں پڑھتے تھے اس دمانے میں وہ لندن گئے انہوں نے محمد علی جناب صاحب سے علم ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آگئے ہیں ہندوستان ہندوستان کی مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو جواب جو تھا محمد علی جناب کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے ہندوز آر انکوریجیبل یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناب نے یوں سمجھئے کہ چوبیس برس کی محنت شاکتہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولت ہے ہو جائے کوئی بنیاد ہو جائے کوئی ہمارے مابین متفق علی سکیم بن جائے لیکن جس درجہ مایوس ہوا ہے وہ شخص ہندوز آر انکوریجیبل یہ ناقابل اصلاح ہیں اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات ملشک کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمیشنر کو بتا دیتا ہے تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا لیکن اب جو ہے انیس سو تیس میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا مغرب میں جا کر بیٹھ گیا مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے ایم جنا تو وہاں بیٹھ گئے ایک سورج اب تلو ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر یہ ہے علامہ اقباد انیس سو تیس کا جو ان کا خطبہ ہے علاباد کا وہ بہت اہم بہت اہم بہت اہم ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشلو جی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیم کی دستاویز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی وہ طور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشنگوئی کی وہ پیشنگوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اعتبار نے تو یہ کہا تھا پنجاب، پرنس پرنٹیر پرونس سندھ اور بلوچستان امالگمیٹیڈ انٹو ایک سنگل سٹیٹ سلف گرنمنٹ ویدن بریٹیش ایمپائر اور ویدن بریٹیش ایمپائر فورمیشن ایک کنسولیڈیڈیڈیڈ نورت ویسٹ انڈیان مسلم سٹیٹ اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اعتبار نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے دیئے تجویز دی تھی لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ انیس سو تیس تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے یہ آج کا پاکستان یا یوں سمجھئے کہ جو کچھ عرصے پہلے ون یونٹ بنا تھا بریٹیش انڈیا میں بھی یہ ون یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کلٹر کا فرق ہے کچھ ان طرح کی چیزیں زبانوں کا فرق ہے تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے واقعیدہ پیدا ہو جائے اسی لیے وہ کہتے ہیں اگر اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ فر اسلام وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے ہوگا رہے گا شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی اب یہ ایک پروفیسی بھی تھی پیشنگوئی اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ایک تجویز بھی تھی لیکن اس کا جو اصل انسر ہے جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی میرے پاس یہاں پہ چودہ نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تنسکرا کیا لیکن جس انداز میں جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینویل سیشن ہے اور اس میں صدر کی حصیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص تو یہ حصیت جو ہے یہ بہت نبایا اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پوزیٹیو انصر ہے اگر ایسا ہو گیا ایک نورٹ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب ایمپیریالزم ابلوٹ کیجئے عرب ایمپیریالزم سے مراد کیا ہے عربوں کا دور ملوکیت اس سے پہلا کیا تھا خلافت خلافت راشدہ اصل اسلام دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا وہی دور ہے جس میں کسانہ کربلا ہوا ہے واقعہ حرہ ہوا ہے ظلم کی انتہا ہوئی ہے سیکن و تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن آغزن کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا وہ محل بنے ہیں شاندار جو ہے جو بھی بادشاہوں کے آن ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے لہٰذا اس میں تو کوئی شائع ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھر سکے تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوکیت عرب امپیجی بیسم کا رفض استعمال کیا ہے اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں انہیں ہٹا کر وہ جو اس کی اورجنل پیورٹی ہے اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشتہ تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشتہ کا نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حقیبانہ بات ہے کہ ہم اس کو برنگ دیم انٹو کلوزر کانٹیکٹ جو اسلام کی اصل روح ہے اور اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتحاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں یہ ہے وہ چیز جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مصمت جذبہ یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ انیس سو چھے سے لے کر انیس سو تیس تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی منفی نیگیٹیو خوف ہندو کا خوف ہندو دبا لے گا ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہندو عاشی طور پر بھی تہذیبی طور پر بھی ثقافتی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے ہمیں راستہ دکھا جا رہا ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ دو چلے جاؤ یہ سارا خوف کا انصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا یہ منفی موٹیو تھا اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلمی اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں بلکہ کچھ خواست جونچے لوگ نوابوں اور نوابزادوں اور ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی لیکن سنتیس میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پوزیٹیو ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوٹل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آوپرک دینی پڑھے مریض کو اور اسے تکلیف ہو تو گویا کے مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے انیس سو تیس کے خطبے میں اگلی بات اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناہ کے ذہن و فکر میں لگایا ہے اس کا واقعہ کیا ہے چین گول میں کانفرنسیں ہوئی تھی پہلی اور دوسری میں محمد علی جناہ بھی شریک تھے تیسری انیس سو بتیس میں ہوئی اب وہ شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے دیکھ علامہ اقبال اس میں گئے تھے وہاں موقع ملہ قریبی ملاقاتیں ہوئیں گفتگویں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناہ کے ذہن اور فکر کے اندر دکھایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی وہ چیز کے جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے حرارت پیدا کرے اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے بزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی بارال انیس سو چوتیس میں ایم جناہ واپس آگئے پھر انہیں مسلم لیگ کا تاہیات صدر بنا دیا گیا پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سمحالا ذرا لیکن انیس سو چھتیس کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگرس پوری اوور ویلمنگ مجارٹی سے جیت گئی ابھی محمد علی جناہ کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سمحال سکتے ہیں اور ان جو وزارتیں بنی تھی اس دور میں کانگرس کی انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جو مظالم ڈھائے جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا اس سے وہ نیگیٹیو مند جو جو ایک موٹیف تھا وہ بھی اور طوی ہو گیا اور اس کے بعد پھر محمد علی جناہ نے انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو سنتالیس تک ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ گھبرانا جائیں انیس سو سنتیس سے انیس سو سنتالیس تک اسلام کی قوالی گائی پورے دس برس اسلام 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 اسلام